پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقیب ہے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے موجودہ وفاقی حکومت آئی ایم ایف کے پیسے لینے کے بعد کیا کس طرح جو یہ ایکنومک کرائسس سے اس کو ختم کس طرح کرے گی وزیر حضرت شہباز صرف نے کہا ہے کہ زراد سے لے کے آئیٹی اور دیگر شعبوں میں اب ہم کام کر کے دکھائیں گے تو ان کے بعد وقت تو بہت کم ہے اگست تک یہ حکومت کا جو آئینی مدہ ہے تو اگست تک پہلی قسط یعنی ایک ارب ڈالر ان کو ملے گئے یہ نو مہینے کا پروگرام ہے تو اس میں کیا کیا کر کے جائیں گے اور پھر دوسری جانب الیکشن کی تاریخ کا ایک بڑا معمہ ہے وہ گتھی سلج نہیں پا رہی چیئرمن پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں کے لیے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کر رہے ہیں تو حکومت کیوں ابھی تک ڈیلے کر رہی ہے حکومت کیوں نہیں الیکشن کی ڈیٹ دے رہی اس پہ بھی ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے شہر قائد میں میئر کراچی مرسزہ وحاف صدیقی کی پرفارمنس پہ کہ ان کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے تمام مزوی بات کریں گے سیڈو میرے ساتھ موجود ہیں آپ سینئر جنرلس کے دوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھیں سید سجاد علی شاہ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے ٹائم دیا شاہ صاحب آئی ایم ایف دے رہا ہے درست آئے تو یہ جو آئی ایم ایف کے پیسے آ رہے ہیں جو موڈیز اور دیگر انٹرنیشنل سروے کے ادار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی نہیں ہوگا یہ پیسہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے اب بھی پاکستان کو دیگر پڑوسی ممالک سے بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو انہوں نے کیا تیر لگایا اس حکومت میں آکے یہ تو ماضی کے قصے ہیں آئی ایم ایف اور پھر یہ معاملات اور یوں اور توں سب چلتا ہے ابھی بھی ویسا یہ کچھ چل رہا ہے کہ آپ کو کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز تو خوشن ہوا ہے انجام خدا جانے آئی ایم ایف کی ڈیل بیرل کہتے ہیں نا کون جیتا ہے تیری ذلف کے سر ہونے تک بڑی مشکلوں سے ایک دفعہ پھر چمن میں دیدہ ور پیدا ہوا ہے اور یہ ڈیل جو ہے وہ واقعی مختصر ہے فیلحال نا کافی ہے لیکن ابتداء ہو گئی ہے اچھا اب اس ابتداء کو اگر ایکنومیکل ہی دیکھا جائے تو یہ اونٹ کے موں میں زیرہ ہے میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں میری ذاتی راہ ہے حکومت کی آپ جو بات کر رہے ہیں حکومت نے کیا تیر چلا ہے حکومت نے یہ تیر چلایا ہے کہ بجلی مہنگی ہوتے ہوتے اتنی ہی مہنگی ہو گئی ہے کہ غریب بل دیتا ہے کراہ نہیں دے سکتا گھر میں راشن نہیں ڈال سکتا ان شورٹ بیان کر رہا ہوں کیونکہ عام لوگوں تک حکومتی فائدے جانے جائیں ہیں حکومتی پلاننگ کے تمام فائدے عام لوگوں تک جانے جائیں ٹھیک ہے جو ایک طبقہ ہے ہائی پروفائل طبقہ وہ تو فوائد لیتا رہتا ہے لیکن جو طبقہ ووٹر ہے آپ کا جو آپ کا شہری ہے جو ریاست ماں ہے وہ جو پال رہی ہے گود میں اپنے بچوں ان لوگوں تک فوائد جو جانے جائیں ہیں وہ نہ شیعہ خرد و نوش پہ جا رہے ہیں مادرت کے ساتھ نہ بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کنٹرول ہو رہی ہے نہ ہی ان کو وہ فوائد ملنا ہے جو سہت کے حوالے سے ہوتے ہیں آدھیویات کی قیمتیں دیکھ لیجئے تو مطلب یہ ایک لمبی کہانی ہے آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا دودھ والا جو گلیوں میں دودھ بیچ رہا ہے منمانی کر رہا ہے حکومتیں سندھ کے انڈر میں کمیشنر ہیں اس کو کابو نہیں کر سکتا نو سو روپے کا پانچ کلو آٹا بیچا جا رہا ہے سبزی مہنگی بیچی جا رہی حکومت کی کاویشن تو چھوڑ دیجئے نظر نہیں آ رہی اب آ جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے پیسے لے لیے اب کیا کرنا ہے اب ہمیں دوست ممالک کی ضرورت ہے کوئی شک نہیں ہے دوسری آپ نے بات کی کہ الیکشن کی تاریخ نہیں مل رہی اس پہ سوالیاں نشانے اور اس پہ جانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے عید گزری ہے سندھ کے بڑے شہر اور جس کو کہا جاتا ہے کہ ہوم ٹاؤن بھٹو فیملی کا لادکانہ سات دن تک سرما بجلی نہیں تھی ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے تو پھر یہ علمیاں نہیں ہیں یہ لمائے فکریہ نہیں ہیں نہیں یہ عوام کو ایک بات سمجھ لینی جائیے کہ نہ پرائم منسٹر صاحب کی پاور ہے نہ وزیرالہ سندھ کی پاور ہے نہ وفاق کے کسی اور منسٹر کی نہ انرجی چونکہ ہماری دیکھی جا رہی ہے اور جو ہمارے معاملات دیکھ رہے ہیں ہمارے منسٹر صاحب میں سمجھتا ہوں اصل پاور کیئی کی ہے اور سندھ کے اندر جو کیئی نے دھوم مچائی ہوئی ہے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا لوگ مر گئیں کئی لوگوں کے انتقال ہوئے ہیں گرمی کی ویسے دم گھڑ گیا ہارٹ فیل ہو گیا یہ بلکل میں اس کا آئی ویٹنس ہوں کہ ایسا ہوا ہے ہر گھر میں بوڑے مریض ضعیف شریف بھی موجود ہیں جن کو یہاں پہ تو کراچی میں کے الیکٹرک کو بڑا ڈھنڈو اڑتے ہیں ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں تنقید کے انشتر چلاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ خون کروا رہے ہیں لوگ مروا رہے ہیں بل بیجا بھیج رہے ہیں لالکانہ میں تو کے الیکٹرک نہیں ہے وہاں پہ تو یہ وابڈا ہے فیسکو ہے تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں سارا ایک ہی جزے دیکھیں انڈر میں حکومت سندھ کے آ رہا ہے آپ میری بات کو سمجھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ وابڈا کا ہے وہ کہی کا ہے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تمام چیزیں جو بجلی سے متعلقہ سندھ کے حوالے سے ہیں وہ حکومت سندھ کے انڈر میں ہیں ٹھیک ہے حکومت سندھ جو ہیں آج مجھے کہیں ذرائع سے اطلاعات ملی ہیں کہ میر صاحب ڈپٹی میر صاحب اور ایک دو لوگ اور ہیں جو آج گئے ہیں کہیں میٹنگ کرنے کے لیے کئی کے عالی عدد داران سے لیکن ابھی تک نہ وہ بات میڈیا بھی ڈیکلیر ہوئی ہے اور نہ اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ ہم تک پہنچا ہے پہلی بات اچھا اب دوبارہ سلسلے کو اگر ہم جوڑیں وہی سے ساجد کہ الیکشن کی جو بات آپ کر رہے تھے دیکھیں اندرونی ذرائع سے دیگر عدد داران جنہوں نے حکومتی اکومڈیشنز لیویں تھیں وہ پرائیویٹ بینگلوز میں اپنے شفٹ ہو رہے ہیں پرائیویٹ اکومڈیشنز میں جا رہے ہیں کچھ ہو بھی گئے ہیں سندھ کے میں فیلحال ڈیکلیر نہیں کر رہا لیکن کنفرم میرے پاس اطلاع ہے تو یہ چیزیں نشانی ہیں اس چیز کی کہ اگست میں جو کیر ٹیکر گورنمنٹ نے بیٹھنا ہے اس نے آ کے کام کرنا ہے اس نے الیکشن کی ڈیٹ لینے کے بعد ہی بیٹھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں الیکشن نظر آ رہے ہیں لیکن جو عوام تک پہنچنے والے چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی الیکشن نظر آ رہے ہیں اور اس الیکشن میں بی ٹی آئی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو ساجد دوسری شکل میں نظر آ رہی ہے معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نظر ضرور آ رہی ہے دوسری شکل میں نظر آ رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ پہلے بھی ایک دفعہ ہم اس موضوع پر بات کر چکے ہیں کہ ہم نے ایسے بہت سے مارکے دیکھ لیے پاکستان کی تاریخ میں کہ جس نے یہ والی غلطی کی جو غلطی پی ٹی آئی کر گئی ہے اس غلطی کے بعد وہ پودا پنپا نہیں ہے وہ درخ سے پھل نہیں آیا پھر تو کیونکہ یہ غلطی کسی بھی محبت وطن شہری کو برداش نہیں ہے آپ کو ووٹر کر دیا اگر ریالائز کیا جائے ویسے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی دباؤ ہے پریشر ہے اور دیوار سے لگایا جا رہا ہے میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا میں یہ جانتا ہوں کہ ریاست وہ کچھ کرے گی جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے چیئرمنٹ پی ٹی آئے کہتے نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ مجھے بے گناہ آہاتہ عدالت سے اٹھا کے لے جاتے ہیں تو وہاں پہ قانون کا ہیں وہاں رسپیکٹ کا ہیں انہوں نے تنقید کیا میں کہہ رہا ہوں ان کی تنقید کا صرف ایک جواب ہے وہ مجھے کوئی اور بھی دے سکتا ہے مجھے یہ بتایا جائے جتنی سہولت عدلیہ سے چیئرمنٹ پی ٹی آئی قاسم گبو کو ملی ہیں کیا کسی اور کو مل سکتی ہیں یا ملی ہیں تاریخ میں پاکستان کی آپ مجھے بتا دیجئے نہیں صحیح ہے غلط شکوا کر رہا ہے درجنوں ان کو زمانتیں ملتی ہیں غلط شکوا کر رہا ہے آج بھی بشرا بی بھی کی ایک کیس میں جو ہے وہ بینہ کسی عجت کے زمانت ہوئی ٹھیک ہے جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملی آج بھی نہ آپ حکومت کا حصہ ہے نہ آپ اپوزیشن کا میں سمجھتا ہوں حصہ ہے آپ ابھی یوٹیوب تک محدود ہیں اس کے باوجود آج بھی فوائد آپ تک پہنچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو لگائے ہوئے پودے تھے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو پھل دے رہے ہیں اور مل رہا اس کا آپ کو نرتیجہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں عام آدمی بھی دیکھ رہا ہے مجھے تو کوڈ میں اتنی سہولت نہیں مل سکتی اگر ایسا کوئی معاملہ میرے ساتھ ہو جائے تو ٹھیک ہے تو اس ایک کا شکوا نہ کریں ٹھیک ہے اس کا بھی بتائیں نا ہمیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے گاڑی میں جا کے سگنیچر بھی آپ نے کیا ہے آپ کے سامنے ہے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے اوپن میڈیا ہے میڈیا پہ کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے ہاں الیکشن کی ہم بات کر رہے تھے الیکشن میں دیکھیں میں بتا ہوں اس وقت جو نئے قوانین آج بھی کچھ ایمپلیمنٹس ہوئی ہیں اسیمبلی میں روزانہ ہی کوئی نہ کوئی چیز نیپ کے حوالے سے بھی چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ الیکشن میں ایک تو خاص چیز یہ آج اپروو ہوئی ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ جو یہ پی ٹی آئی چیئرمن صاحب آپ کو یاد ہوگا سابقہ دور میں کئی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے تھے ہاں ایسے ہی کئی ہلکوں سے ایسے ہی اب یہ محدود کر دیا گیا ہے کہ دو ہلکے ہوں گے اچھا تو ان چیزوں سے فرق پڑے گا ان چیزوں سے فرق ہیوں پڑے گا کہ کینڈیڈیٹ جو اترے گا وہ علاقہ ہی لیول کے ہی اترے گا اور وہ اپنا لوہا جب ہی منوا سکے گا جب اس میں کچھ علاقے میں سماجی کام کی ہوں گے چلے میں آپ کو کنٹیڈیو کرتا ہوں پی ایم ایل این کے سینی رینومر میں جوئن کیا ہے اخلاق آشبی صاحب نہیں آشبی صاحب خوش آمدید کہیں کے شو میں آجب خوش آمدید کہیں کے شو میں آجب خوش آمدید کہیں کے شو میں بہت شکریہ آشبی صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب تو آپ کی پارٹی کے اندر ہی آپ پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کر رہے ہیں کون تنقید کر رہے ہیں درے پر جانے ہیں سر ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ کو بڑی تنقید کا سامنا ہے اس وقت اور آپ ویری سون آپ کو شوکاوز آنے والا ہے میں تو اس کے لیے بالکل ہے اگر کوئی شوکاوز مجھے دینے کے لیے تیار ہے تو دے رہا ہوں ہی شوکاوز معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پرگام میں میں نے کہا تھا بلکہ میں نے نہیں کہا بلکہ مریم نواز پاک نے ٹی وی چینلز پر آپ نے دیکھا سب کچھ دیکھا کہ جب جنرل سیکٹری کو اٹھا دیا جاتا ہے تو پوری کابینہ کو اٹھایا جاتا ہے وہاں سے سن کی جوانہ یہ اور میں ہی سمجھتا ہے کہ سن میں کوئی ایسا کارنما نہیں ہوا کہ اگر ہم نے غلطی سے کہہ دیا ہے یا میرے اس میں انفارمیشن میں نہیں تھی بات ہی ہے مسئلہ ہے کہ اگر مجھے کہیں تو بڑے شوم سے شوقات مجھے دیں میرے نام مسئلہ ہے میں مسئلہ میں پیدا ہوں میں کوئی دوسری پارٹی سے یہاں پہ نہیں آیا اور میرے نام مسئلہ ہے نون ہے اور مجھے کوئی ملکہ اللہ شوقات دے کے میں اسے جواب کیا ساتھوں گا میں وہ شخص ہوں کہ جو ایٹی فائز کے اندر نواز شیل کے وزرالہ پنجاب سے تو ہاتھ پکڑ کے ہمارا نواز شیل ہاتھ پکڑ کے ہم لے لیے لے ریاض ہیں اور سب سے پہلے تو وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کہ اتنے پرانے لوگوں کو دیوار سے کیوں لگایا جا رہا ہے وجہ کیا ہے نہیں مجھے بتا ہے اگر دیوار سے یہ نہ لگاتے ہو توatique مسئلہ میں beings میں نون کی شیٹے ہوتے ہی چیئرمین کی مسئلہ میں کی ہمارے زمانے میں صوبohnerی اسمبلی کی شیٹے ہوتے ہی احمدہ بنتے تھے اور چیئرمین تو لا تعداد بنتے تھے پورے کراچی سے تو ہاں یہی حالات ہے نا کہ جو بات کرتا ہے جو کام کرنے والا لوگ تو اس کی ٹانگیں کائیں تھے پیچھے سے گئے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ ہی کہوں گا اور اپنا شام اور شاہ صاحب سے ہی کہوں گا اجناب اگر میں نے میرے مور سے کوئی لگا رہ گیا تو میں نے کوئی اتنی بڑی غلطی تو نہیں کر لی کہ اجناب لینے کہ آپ ان چیزوں کو تو سنبھالیں پارٹی کے اندر جو چیزیں گربڑ ہو گئی ہیں ساری تو پوری سن مسلم league جو نے اس سے بجردہ ہے آپ کے بارہ سینئر وائس چیئر میں نے آپ کے مسلم نون کے تسلیم کرتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے میں سن لینا مسلم نون کے سینئر وائس چیئر میں بارہ ہیں مجھے بجردہ ہے سن میں کونسی تنظیم سازی ہو گئی کراچی میں کونسی تنظیم سازی ہو گئی ہے کسی ونکس کو نہیں بتایا جاتا ہے ہمارا جو اجلاس کا جنرل آج میں بات کرنے لگا ہوئی ہے ہمارا جو جنرل کانسل کا اجلاس تھا اور کے بعد میں جب ہماری کیا رہتا ہے کہ ان سے بھی بات کروں گا ہمیں بتایا تک نہیں کہ جنرل کانسل کے اجلاس جو نے اسلامباد میں ہو رہا تھا اور مجھے بتایا کہ اگر اس قسم کے معاملات ہوں گے تو پارٹی کے اندر بولا پڑے گا اور ہمیں کسی سے خوف نہیں ہے نہ ڈیرے ہمیں اور نہ ہم ان لوگوں میں سے کسی ہمیں डرة کو بھائی ہے کیوں کہ میں نے بتایا نہیں کہ مرد کنتی کو اکھان ڈیریے سacceptح کر دیں کہ آپ کسی اور پارٹی میں جا رہے ہیں وفادار ساتھیوں اور انہیں بھی پتا ہے کہ وفادار ساتھیوں کو وہ ساتھ لے کے چلنے ہیں آج پرابلم یہ ہے کہ سن کے اندر نئی تنظیم سازی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ شاہ و مشاہ صاحب دوبارہ ستر بنے ہیں اور انہیں بجائے یہ کہ کسی کے کہنے کے اپر کو بات یہ سنے ہیں بات انہیں اپنے ان ساتھیوں کو ساتھ لے اگر وہ اپنے سچے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور خوشحامت بسند لوگوں کو نہ لے کے چلتے ہیں تو آج مسلم لیگ مضبوط ہوتی شاہ صاحب بھی مضبوط ہوتے میں یہ بات کروں کہ دیکھیں اب منور ازاز صاحب نے ہمارے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے فوت ہو چکے ہیں ایک وہ جو نا مسلم لیگ ان کا نام تھا مسلم لیگ کے لیے ان کا ایک بڑا بہت بڑا کام تھا انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے مجھے بتائے کہ پوری مسلم لیگ سن کے اندر کتنے اجلاس ہو گئے ہیں شاہ جائے تو اجلاس کتنے ہو گئے ہیں انہوں نے تو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ مسلم لیگ سن کے ہمارا بند پڑا ہوا ہے مسلم لیگ سن کے اندر کم سے منور ازاز کے لیے تو ایک تازیتی جلاس بلا لیتے ہیں وہاں پہ ہیں انہوں نے تو یہ بھی نہیں ہے وہ تازیتی جلاس بھی ہم نے کیا ہے اپنے لیبر وین کے دفتر کے اندر تو یار مجھے بتائیں کہ اس قسم کے جب ہمارا ستر تس ان کے میرے بڑا تھا وہ تو ہمیں تکلیف نہیں ہو گئے یا آپ مسلم لیگ سن کے اندر ایرس کے لیے کم سے پروغم رکھ لیتے ہیں یا آپ صرف تصویریں کچھوانے کے لیے آگئے ہیں یا یعنی کہ بیانات کے لیے آگئے ہیں اب کام کرنا پڑے گا سب کو جو کام نہیں کرے گا وہ پھر مسلم لیگ میں نہیں رہے گا سوال ہی پیدا ہوتا جو نا ایسا ہو نہیں سکتا ہے اور میں تو یہاں تک آگے تک جائیں گے کہ سب کا احساب کریں ہمارے بھی احساب کریں اور سب کا احساب کریں جو کلور رو پہ کھا کے بیٹھے ہیں اور تکری磁 اپنے میں کھاندار ہی تکریم کرتے تھے شام حمد صاحب کروں کون شام حمد صاحب کھا کے بیٹھے ہیں بہئیں بات سنیں جو بھی اس میں نہیں شاہ صاحب کی بعد ہی میں کر رہا ہے میں اور لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں کہنا پرونے میں بلاوا لیں جو میرے پہ اتراس کرتے ہیں پرونے میں بلائیں میں ہی بیٹھتا ہوںologies مئرے احساب کریں ہم نے مسلمن قنون کو دیا ہے ہم نے ایک ٹیڑی پیسہ ایک ٹائی جو نہ کسی سے پیسہ نہیں لیا ہے نہ کسی سے فان لیا ہے ہم نے جو نہ یہاں پر تو میری صرف تکلیف یہ ہے کہ کسی جب کوئی ایسا شخص فوت ہوتا ہے جو مسلمن قنون کا بانیوں میں سے ہے آپ کو آپ کی پارٹی علاو کرتی ہے کہ آپ تمام نجی چینل پر پارٹی کا موقف دے سکیں دیکھیں یہاں پر دیکھیں میری باسوں نے میں ایک پارٹی کا ایک پارٹی کے عددار ہوں اور لیبر بن کراچی کا صدر ہوں میں اور میں کارکونو سب سے پہلے میں کارکونو اپنی پارٹی کا ہے اور میں اپنے قائد کے لیے اپنی پارٹی کے لیے بات کر سکتا ہوں مجھے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے نہ ہی مجھے کو روک سکتا ہے جو نہ کوئی پالیسی کے لیے ٹھیک ہے نجے میں اپنے پارٹی کے لیے بات بھی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اپنے کارکونو کے لیے اور اگر شاہ صاحب آپ کو منع کر دے پھر آپ نجی ٹی وی پہ نہیں آئیں گے اگر شاہ صاحب آپ کو منع کر دے کہ آپ میڈیا پہ نہیں جائیں گے یار دیکھیں میری بات سنیں میرا اپنا ہے ان کی کردار ہے میری اپنی بات ہے اسی بات ہے اسے میری جو نے نے جو حالہ کیاد ہے جو منع کر دی کہ ہم نہیں آئیں گے بالکل شاہ صاحب کے کہنے پہ نہیں آئیں گے میں ایک بات کروں کہ میرا اپنا معاملات ہے مسلملک نون میں مسلملک منا دیں اگر آپ کو پارٹی نوٹس کرتی ہے کہ آئندہ آپ نیجی چینل پر پارٹی پالیزی بیان نہیں کریں گے اس کا نوٹس لے کے میں اکبال کے پر چلے جاؤں گا وہاں اٹھا کے مسئلہ نہیں کوئی اچھا یعنی ہم مرکز چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ساجد بھائی مجھے بتائیں آپ کس نے آپ کو فون کیا اور کس کے کہنے پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں سر ہمارے ذرائع تمام پولٹیکل پارٹیز میں ہوتے ہیں کیا جو آپ سے میں نے سوال کیا کیا ایسا ہے نہیں ذرائع نہیں ہے یہ تو کسی نے آپ کو میرے خلصے یہ بھڑکا ہے کہ یہ مسلملی کا نام کیوں لیا جا رہا ہے مسلملی کا نام نہیں لینا چاہیے تو یہ گناہ ہو گیا جنمہ اگر میں اپنے کاعیت کی تعریف کرتا ہوں یا میں اپنے اپنے حکومت کی جنہیں وہ چیزیں بتاتا ہوں گے جو ہماری حکومت کرنا چاہ رہی ہے کچھالی لینا چاہ رہی ہے جو ابھی آئی ایم ایف کا جو قرآن ہمارے وزیراعظم صاحب نے کیا ہے اور جو کچھ ہی ابھی پیسہ آپ کے شاہد شاہد شاہی جا رہی ہے مملک شاہی محشت کے عرب جا رہا ہے یہ کہ میرے گناہ ہے کہ اگر پارٹی کی مطالیس کر رہا ہوں باقی اگر نہیں کر رہے تو ہمیں بھی گھر بیٹھ جاؤ جا کے اگر باقی لوگ اگر باقی لوگ یہ کردار ادا نہیں کر رہے ہیں ملک شاہی محشت کے عرب جا رہے ہیں مجھے تو کسی سرٹیف کر لینے کی ضرورت نہیں ہے کیا بات ہے نہیں آپ کو بلکل جمہوریات ہے آپ کو کوئی سرٹیف کر لینے کی نہیں مجھے تھا میں نے آپ کو بتا دی ہے میں چیلیز کرتا ہوں تمام لوگوں کو میں پرانے تارکون ہوں ایٹی فائی سامیہ صاحب کے ساتھ ہوں میں چیلیز دیتا ہوں آجے کو بتا دیں یہ سارے 93 پیدا بارے ساری جو نہیں ہیں یہ ہمیں کیا پتائیں گے سنیں ہماری قیادت اگر کوئی بات کرے گی تو ہم بہر جا کے بہر جائیں گے پارٹی نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ کہے شکر ہے ایک نام ہے تو وہ قیادت سر تو وہ قیادت شاہ امد شاہ ہے سنیں نہیں سنیں میں نے اپنے قیادت کے ساتھ جو ہے نا بڑا وقت پسارا ہے اور میرے لیے وہ وقت جو ہے نا وہی قیمتی ہے نہیں سندھ کی قیادت اگر آپ کو منع کرے گی یا آپ وفا کی بات کر رہے اگر سندھ کی قیادت کو آپ کی بات کرنے میں پر پارٹی موقع پارٹی پولیسی پر اعتراض ہے تو آپ ان کی بات مانے نا میں نے سندھ کی قیادت کے لیے کون سے بات کرتی ہے مجھے کوئی شاہ شاہ صاحب نے نا کو بات کی ہے نائی مجھے کوئی فون کیا انہوں نے نا کوئی سے بات ہوئی ہے ان سے میں کیسے مان لوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو یہاں کے جو قیادت ہے ان کی بات ماننا ہوگی بھائی بات ہی جب میرے سے کسی بات کی نہیں تو مجھے کوئی لیٹر ملے میں میں نے کون سے ان کی غلطی کر دیا یا کون شان کا غصائی کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ پورا فیس بک بڑا پڑا ہے پورا فیس بک بڑا پڑا ہے ٹھیک ہے آگے آپ کا پوائنٹ آگیا بہت شکریہ آپ کا عاشمی صاحب آپ نے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کیا پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی ٹکٹ لے کے کیمپین چلا پائیں گے دیکھیں اگر پی ٹی آئی پہ بین نہیں لگا جو کہ نظر نہیں آرہا ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت جاتے جاتے ٹیل ٹھوک کے جائے گی دیکھیں حکومت وہ نہیں کر سکتی جو آئین اجازت جس کی نہیں دیتا ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کیسس کے اوپر آج بھی جو پیشرفت ہوئی ہے عمران خان کے کیسس پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور مزید پیشرفت جاری ہے ہاں اس میں سے اگر کچھ چیزیں عدلیہ کی یا دیگر حوالات سے تفتیش کے اندر کچھ چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں ہم جو لازمی قرار دیا جائے کہ جی پورا کا پورا ممبا چیئرمن پی ٹی آئی کے اوپر ہے ہم تو اس صورت میں یہ معاملات خرابی کی طرف جہاں آپ اشارہ کر رہے ہیں جا سکتے ہیں کل ادم ہو سکتی ہے پی ٹی بین بھی ہو سکتی ہے یا پھر ناہلی کا معاملہ ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ شام احمود قریشی لے کے کسی حد تک رن کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ بات ہمیں نظر نیاری ہماری سوڑا ہے ایک استحکام پارٹی استحکام پاکستان وہ ایک الگ چیز ہے اس کا پی ٹی آئی سے کیا عوام ایکسپٹ کرے گی ان لوگوں کو کن کو علیم خان فردوس عاشق آوان فواد چودری دیکھیں سب لوگ پولٹیکل روٹس پہ کچھ نہ کچھ حیثیت رکھتے ہیں اپنے ابائی لاکھوں میں رکھتے ہیں اپنے حلقوں میں رکھتے ہیں تو انفرادی حیثیت میں تو ان کی اپنی ایک سیاسی کیریئر بنا ہوا ہے نا ان کی جگہ ہے نا سیاست میں وہ کام کریں گے اور وہ مجھے جو نظر آ رہا ہے ذاتی طور پہ کہ یہ نون لیک سے اٹھ کے نہیں جلیں گے ان کی مشاورت نون لیک کے ساتھ رہے گی کروشن رہے گی اور جب یہ اتحادی حکومت بن رہی ہوگی آفٹر الیکشن تو اس میں بڑی سپورٹ ہوگی ایک دوسرے کی ان کو حکومت بنانے میں اور اسی طرح جو ہے وہ سندھ کا جو معاول ہے جو نظر آ رہا ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپس پارٹی نے تقریباً گراس روٹ لیول پر حل کر لیا ہے کراچی کو اور انٹیئر سندھ میں آلریڑی پیپس پارٹی کا حول بوجود ہے اب سیلیکشن جو ہوگی جمہوری دور کے حوالے سے جب الیکشن پورے ہو جائیں گے تو وہ یہ ہوگی کہ ہم پریزرینٹ کس کو لائیں پرائی مینیسٹر کس کو لائیں یہ آپس کا ان کا ایک فیصلہ ہوگا لیکن الیکشن یہ ساری پارٹیاں انفرادی طور پر لڑیں گی آپ جانتے ہیں کہ شروع سے جی ایو آئی کا جو علاق رہا ہے وہ اس کا جھکا اور اس کی تمام سمپیٹیز نواز شریف کے ساتھ رہیں نون لیک کے ساتھ رہیں تو یہ ہو گیا اب یہ استحقام پاکستان ہو گئی تو یہ سب پارٹیاں یہ ایک طرف ہو کے ہم مجھے دکھ رہا ہے کہ اچھا خاصا حول جو ہے پنجاب کا نکال جائیں گے اور کے پی کے میں بھی کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے یہاں پر فنکشنل لیگ سیند میں آپ کو نظر آ رہی ہے فنکشنل لیگ جو جو شروع سے رہی ہے جو سیاسی قد اس کا راہ ہے وہ ہی رہے گا اتنے قد پہ وہ نظر آ رہے ہیں ایم کیوم پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں ایم کیوم پاکستان کو عوامی گبردی شرنگ ہوتا دیکھ رہا ہوں میں مادرت کے ساتھ کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ تو یہ جو الیکشن کا بائیکارٹ کیا پھر اس کے بعد جو ایک علاقائی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو دور ٹو دور چلتی نہیں کسی جمانے میں ایم کیوم کا کام چلا کرتا تھا وہ ہمیں کئی نظر نہیں آ رہا تیسری بات کہ ان کے آفیسز وغیرہ تمام بن ہیں تمام چیزیں جو علاقے میں علاقائی رینومہ بیٹھ کے کام کرتے خدمات انجام دیتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں اور الیکشن اب میں نہیں سمجھتا آج دیکھیں جولائی کی پانچ تاری پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے ماضی اس کا گواہ ہے ابھی پھر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بانی ایم کیوم الیکشن کے قریب آ رہے ہیں دیکھیں یہ ماحول جو ہے وہ صرف آہ انوفیشل بنایا جا رہا ہے اس میں کوئی مجھے حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے ہم ہم اگر اس ماحول میں کوئی حقیقت ہوتی ہم تو ایک صاف ہی ہونے کے ناتے جو ہے بالکل سچ بولنا میرا فرض تھا ہم یہ یوٹیوبر سوشل میڈیا اس نے جو ہے وہ سوشل میڈیا جو آہ اگنس پاکستان وار جو کریئٹ ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل یوت ہماری جو ہے وہ نابلد ہو گئی اقل سے پیدل ہو گئی ہم یہ میں اسی چیزوں کا کچھ حصہ سمجھ رہا ہوں ہم کیونکہ دیکھیں میں یہ چیز سمجھ سکتا ہوں ایک آہ طالب علم ہونے کے ناتے آہ صحافت کا کہ پاکستان پیپس پارٹی کو جب بلدیات دے دیا اور زمنی الیکشن بھی آپ نے دیکھ لیا انجام کیا ہوگا چیرمنٹ پی ٹی اے کا فیوچر بھی بانی ایمکیم جیسا ہوگا نہیں وہ معاملہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ معاملہ تھا چائی کی پیالی کے طوفان کا ہم یہ معاملہ ہے پورے سمندر میں طوفان کا ہم انہوں نے اورسیز نہیں چھوڑا ہم انہوں نے لوکل معاملات نہیں چھوڑے چاروں صوبے نہیں چھوڑے دیکھیں میرے والد مجھے جو سبق دیں گے وہ میری تربیت کا حصہ ہوگا اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ سیاسی باپ ہوتا ہے کارکنان کا تو وہ اپنا ذہن منتقل کرتا ہے اپنے کارکنان کے اندر اپنے قریبی رہنماؤں کے اندر اور وہ آگے وہ چیز کلی کوچوں میں پہنچتی ہے وہ نکل کے آگے جنریشن کے اندر مکس ہو جاتی ساری تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ وہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں بلکل الگ الگ یہ یہ بڑا معاملہ ہے تو پھر یہ جو یہ جو مختلف تجزیہ کار آہ بڑی بلند و بات باتیں کر رہے ہیں کہ آج آپ الیکشن کروا لیں اور گراف سب سے زیادہ پی ٹی آئی کا ہائی ہے اور پی ٹی آئی دو تہائی اکثریت سے پھر زید جائے گی اگر فیر اور فری الیکشن ہوئے تو کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ساجد بات یہ ہے کہ یہی جملے آپ نے کراچی کی سیاست میں سنے ہوں گے کہ ایک ہیلو کی مار ہے اور فلانہ ہے وہ کہاں مجھے بتائیں کون سی ہیلو کی آواز آئی کیا معاملہ ہو مجھے تھوڑا سا گائٹ کرے کبھی آپ نے دیکھا ایسا کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا نا اور ہیلو آگے بھی سنائی نہیں دے گا اہل کراچی کو ٹھیک ہے آگے بھی آگے بھی ہمیں تو کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہو رہی دیکھیں ریسنٹلی ہمارے سینئر بہت سینئر اور ہمارے کیو جے کے سدر بھی ان کو آفاق احمد صاحب نے انٹرویو دیا اس کو میں نے باور سنا تو ان کے گلے شکوے بھی تھے اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میں نے قوم پرستی کی سیاست کی ہے تو لسانیت پہ ہم جب لے کے چلیں تو ہم تو ماجر کومیمنٹ رہنے دیں گے تو وہ ایک الگ چیز ہے ان کو بھی کچھ نظر نہیں آرہا تو یہ تمام چیزیں سیاسی اٹھانا جو بن گا ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ نے پھر سے ایک وہ کہتے ہیں نا ایک صندوق کھول دی ہے ایک نیا باپ کھول دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مزید پاکستان میں نو صوبے بننے چاہیے یہ پرانی آواز ہے بہت پرانی اس کو کیش کر رہے ہوں آہ اوکے الیکشن کے ٹائم پہ اس طرح کی چیزیں پھر صوبے اور پھر اب سندھ کے کومپرس کہیں گے ہم نہیں بڑھنے دیں گے پھر ہزارہ آہ کے لوگ ہزارہ صوبہ کہہ رہے ہیں پھر جنوبی پنجاب پہلے بھی کیا واقعی نو صوبے بننے دیکھیں آہ یہ حل ہے دیکھیں یہ اسلامی مملکت ہے پاکستان اسلامی جمہوری ہے پاکستان دین ہمارا یہ کہتا ہے سنت ہماری کہتی ہے کہ جب آبادیاں بڑھ جائیں تو شاعر بڑھا دو ہم تو اب یہ جو مسائل درپیش ہو رہے ہیں نا دیکھیں اگر سچائی پہ دیکھیں آپ ہم آپ کا سی کہاں بیٹھا سندھ کا کراچی آپ کا گورنر کہاں بیٹھا سندھ مجھے یہ بتائیے کہ لالکانہ میں یا نوشیروں میں نواب شاہ میں انٹیریئر سندھ میں سانگڑ میں کسی کو تکلیف ہے کسی کو ضرورت ہے گورنر کی اور سی ایم کی تو وہ کب پہنچے گا کس طرح یہاں ریچ لے گا ہو تو یہ یہ طریقہ کار ہے کہ جہاں ہمارے یہ لوگ بیٹھے ہوں اس کا مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ سندھ میں بھی دو صوبے بننے چاہیے بننے چاہیے کراچی صوبہ بننے چاہیے دیکھیں کراچی کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کراچی کو صوبہ بننے چاہیے کراچی ایک میگا سٹی ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے پورا اور اس کا اس کا میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو کاٹ کے صوبے کی شکل دی دی جائے لیکن کراچی اور ہیدراباد کو اور دیگر علاقوں کو کم از کم شہری شکل دی جائے اس میں پھر صوبے کی بات ہو سکتی ہے کہ کہاں تک کی جو ہے وہ حد ہونی چاہیے اس کی اور جو صوبہ بننے تو اس میں تمام جو ہماری قومیتیں یہاں رہتی ہیں کراچی اور ہیدراباد اور سکھر اور نواب شاہ میرپور خاز میرپور ماہ اس کے مطلب آپ کا کہنا ہے ہیدراباد سے لے کے کراچی یہ ایریا ایک صوبہ ہو جائے اور باقی وہ قومیتوں کے اوپر ہے نا ہماری قومیتیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کس قوم کے لوگ کہاں رہ رہے ہیں اور دوسرا جی ایچ کیو کہ حملہ کیس میں چیئرمنٹری کے انصاف کو آج ملزم نامزد کرنے کا فیصلہ کیا گیا آپ کو پتا چلا ہوگا اس حبر آئی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج پانچ جولائی ہو گئی ہے تیرہ آگست کو مجھے نہیں لگتا کہ چودہ آگست کی پریڈ جو ہے وہ آہ کے اٹیکر گورنمنٹ ہی دیکھے گی جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں تو ٹائم بڑا کام ہے ایک مہینہ پانچ سات دن دس دن نظر آ رہے ہیں ماملہ کالین لپٹنے میں تو اس صورت میں یہ ماملہ تیزی سے جو ہے نا فیصلے کی طرف جا رہے ہیں تو سیاسی جو گہمہ گہمی ہے نا اس پہ بڑا اثر پڑے گا آج میں یہ دیکھ رہا ہوں اپنے گراؤنڈ کے اوپر بیٹھ کے کہ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ بھی اب وہ آوازیں نہیں رہیں جو قاسم کے والد کے لیے اٹھا کرتی نہیں اچھا کافی چینج آیا ہے میں بڑا آہ غور سے ان چیزوں کو دیکھتا ہوں ایسا نہ ہوں کہ سر آپ کی کلکولیشن خراب ہو اور الیکشن کے آتے ہی ایک پھر وبال ہو جائے اور عوام باہر آ جائے آنکھوں پہ منظور ہے مگر مجھے آپ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کسی اور سے بھی فون پہ لائن پہ لے سکتے ہیں معاملات دیکھ سکتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے جب یہ کہا پہلے دن جب یہ سابقہ الیکشن گئے اور عمران خان کی گورن بنی کہ جی سیلیکٹ ہو کے آیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن میں عوامی ووٹ کا حق صحیح ادا کیا گیا تھا کوئی اور سمجھتا ہے دیکھیں سسٹم ہے سسٹم کیسے چلتا ہے سب کو پتا ہے لوگ گھروں پہ سو رہے ہوتے ہیں ایسی میں ووٹ بھی پڑھتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ مجھے بھی پتا ہے گیارہ گیارہ ووٹ پڑھیں میرے پاس ثبوت بھی ہیں پڑھیں کسی دور میں سب کو جوا ہے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جس کو آپ پاور پاور میں جو ہوگا وہ جس کو سائٹ پر کرنا چاہے وہ کر بھی دیتا ہے یہ پاکستان ہے اتنا اتنا میں نہیں کہوں گا بھی کہ بہت شفاف الیکشن ہو جاتے بلدیاتی الیکشن میں آپ دیکھیں کہ اگر اگر پیپوس پارٹی ضرورت سے زیادہ دباؤ ڈالتی تو جماعت اسلامی اتنی سیٹیں نہیں اٹھا سکتی تھی صحیح جماعت اسلامی کو اسپیز دیا گیا جماعت اسلامی کا کردار کراچی میں جنرل الیکشن میں مجھے نظر آ رہا ہے پتائیں ان کا کردار جو کردار کافی عرصے سے بہائنڈ دا کرٹن ہوا تھا حالانکہ عوامی آواز ضرور وہ بنتے ہیں حافظ نایم رحمہ آج وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ جنرل الیکشن میں اٹھے گی پارٹی جنرل الیکشن میں پیپوس پارٹی کھڑی جنرل الیکشن میں آپ کو فکشنل نظر آ رہی ہے جنرل الیکشن میں آپ کو بہم کیوں نظر آ رہی ہے تو یہ تمام چیزیں تو پی ٹی آئی بھی کسی نہ کسی کی خیادت میں تو سامنے آئی پی ٹی آئی ٹو تو بن سکتی ہے حقیقی تو بن سکتی ہے کچھ تو بن سکتی ہے کچھ تو ہوگا چلیں کچھ تو ہوگا اور وہ بھی بہت جل دیکھیں گے اسی امید کے ساتھ کہ میرا بہت شادو آباد رہے بجے ساتھ جدوسین کو اجازت دیجئے ملاقات و ایلے پروگرام کے ساتھ موسیقی